محمد عبداللہ چہدری مقابلہ میں شہید ہونے والے ایلیڈ فورس کے نوجوان زلفکار حیدر کے گھر فاتح خوانی کے اور اللہ تعالی کے حضور بلندی درجات کے لیے دعائے مغفرت کی چہدری عبداللہ نوابزادہ تحر الملک نوابزادہ سغرالی کافی دیر تک ایلیڈ فورس کے شہید نوجوان زلفکار حیدر کے گھر موجود رہے اور زلفکار حیدر کے چچا کے ساتھ شہید زلفکار حیدر کی یادیں تازہ کرتے رہے اس موقع پر چہدری عبداللہ نوابزادہ تحرال ملک نے کہا کہ شہید زلفکار حیدر نے اپنے فرائز کی ادائیگی کے دران جان دے کر جامع شہادت نوش فرمایا ہے جس کے بارے میں بارگاہ لامی بلند جرجات ہیں نولی گی رہنماء نے مزید کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جوان اولاد ماباب کا سہارہ ہوتے ہیں اور جوان اولاد کی موت واردین کیلئے کتنا بڑا صدبہ ہوتی ہے مگر وہ ایسے لوگ انتہائی مخصوص ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالی شہادت کا رتبہ تا فرمائے اللہ پاک سلفکار حیدر کو جانت الفردوس میں علام وقامت تا فرمائے اور لباہکین کو جوان اولاد کا صدنا برداشت کرنے کی توفیق تا فرمائے اس موقع پر چہدری افتخار جیرمن یوسی عالمگرد چہدری کاشف امود حارون رشید برٹ چہدری شاویز کونہ چہدری ہمایو شکیل چہدری سحیل مرحانہ چہدری افصل جڑے آوالا بابا گونہ حسن پتھان چہدری آمیر مہدی مابتہ اور دیگر نونلی کی رہنما موچو تھے